کتنا استغفار کرنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک بار کر کے بیٹھ نہ جائے بلکہ بار بار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہونے کے باوجود تقویٰ اور تعات کے آلہ ترین مقام کو پانے کے باوجود اللہ سے مسلسل توبہ ایک ایک دن میں کرتے چھے استغفار کرتے چھے ہم کو کتنا کرنا چاہیے ہم تو اللہ کی تعات میں چار غلطیاں کرتے ہیں اب بتائیے گناہ تو الگ چیز ہوئی نیکی بھی کریں گے اس میں کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں ظاہر اعتبار سے باطن کے اعتبار سے ہم کو کتنا توبہ اللہ سے کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس توبو الى ربکم اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو فواللہی اللہ کی قسم انی لآتوب الى اللہ عز و جل فی الیوم مئت مرح اللہ کی قسم ایک ایک دن میں میں اللہ سے سو سو بار توبہ کرتا ہوں سو سو بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو ایک دن میں میں اللہ سے سو سو بار توبہ کرتا ہوں یہ مسلم کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا استغفرو ربکم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اِنِّ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ عِلَيْهِ قُلَّ يَوْمٍ مِأَتَمَرَّحْ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک دن میں سو سو بار توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار کریں بیٹھا ہے اکیلا کیا اللہ سے نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دے عربی میں نہیں آتا اردو میں کرے ہیں اردو میں اللہ سے توبہ استغفار کرے اے اللہ میری گناہ کی مغفرت کر دے آدمی کو چاہیے اکیلہ کو اس کو دیکھنے والا نہیں کسی کو نہیں معلوم ہے اور گناہ کو یاد کر کے روئے ندامت کے ساتھ میں اللہ سے کہے اللہ مجھ کو معاف کر دے میں نے بہت غلط کیا میں نے بہت گناہ کیا ہے اے اللہ تو میرے مغفرت کر دے وہ ایک جو ہے آنسو اس کا اس کو جہنم کی گرمی سے بچا سکتا ہے جہنم کی آگ سے وہ ایک آنسو بچا سکتا ہے تو یہ توبہ توبہ ہے یہ استغفار ہے امام البغوی نے اس کو شرح السنہ میں ذکر کیا اور صحیح روایت ہے